اسلام علیکم جی میں سراج خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے یوٹیوب چینل آج ہم آپ کو دکھائیں گے جوکی کی مشین دمیشن ایجزر ایل سات آزار آٹھ سو اس کا مارڈل ہوتا ہے جوکی کمپنی کے آتے ہیں انتہائی مضبوط مشین ہے پائیدار چیزیں مینول مشین ہے زیادہ فنکشن اس میں نہیں ہوتے لیکن ہے بہت پائیدار ہو بہت تگڑی مشین ہوتی ہے اس میں یہ کچھ ٹانکیں ہوتے ہیں سیدھی سلائی پیکو کے ٹانکیں کاج کے ٹرپل سیدھی سلائی آور لاک کے اور کچھ یہ دیزائن ہوتے ہیں جس کو چلانے کا طریقہ نہیں آتا ہے جس کو سیمپل مینول مشین چاہیے ہیں اس کے لئے بہترین چیزیں بہترین مارڈلیں پائیدار چیزیں اس کے ساتھ یہ کچھ ٹول بکس ہوتی ہے اس طرح اس کا کاج کا پھر پرزہ ہوتے ہیں اس کے کاج ہو سکتے ہیں پیکو کا پرزہ اس پر پیک ہو سکتا ہے پائپنگ اور زیب کا پرزہ اس پر پائپنگ اور زیب ہو سکتا ہے آور لاک کا پرزہ اس پر آور لاک ایرافو کا پرزہ اس پر دو کپڑے جوائنڈ کرنے کے لیے پرزہ استعمال کرتے ہیں یہ اس کا تک بکس ہوتا ہے جی باقی اس میں یہ داگہ لگانے کا طریقہ اور چلانے کا طریقہ آپ کو بتائیں گے سب سے پہلے آپ نے نلکی لگانی یہاں پر نلکی لگا کے جب بھی آپ نے مشین کا داگہ ڈالنے مشین کا احتیاط کرنے مشین کا پاؤں اور مشین کی سوئی یہ سوئی ہوتی ہے یہ اوپر ہونی چاہیے سوئی بھی اوپر ہو اور مشین کا پیر بھی اوپر ہو سب سے پہلے یہاں پہ داگہ آتا ہے یہ ٹک کے آواز ٹھیک ہے آواز آئی تو اس کے بعد یہ ایرو کا نشان ہے اس کے پیچھے آپ نے جانا ہے اس نے واپس گھما کے مشین کا یہ ہک ہوتا ہے یہ ہک میں آپ نے داگہ دے دینا ہے اس کے بعد آپ نے یہ ایک اور یہ دو یہ دو کنڈے ہوتے ہیں ایک اور یہ دو اس میں آپ نے داگہ ڈال دینا ہے اس کے بعد آپ یہ اس سے اٹومیٹک بھی ڈال سکتے اور آپ اس طرح سیمپل مینول طریقے سے بھی ڈال سکتے جو آپ کو آسان لگے تو آپ اس سے کر سکتے یہ مشین کی شٹل ہوتی ہے یہ مشین کی فرقی ہوتی ہے یہ آپ نے اس طرح کر کے یہاں پہ لگا دینا ہے یہ مشین کی داگہ ڈال گیا یہ پاورا ناف کبٹ ہوتے ہیں مشین کا مشین آن ہو گئی ایک لائٹ کے لیے ایک مشین کیلئے ایک لائٹ بھی آن ہو گئی مشین بھی آ رہ گئی سب سے پہلے سیری سیلائی پہ آ جاتی ہے مشین مشین آن ہو گئی یہاں سے سٹارٹ یہ مشین کا سپیڈ ہے سلو تیز کم کرنے کے لیے یہ مشین کا ہینڈل ہے اوپر نیچے کرنے کے لیے دوسرا اس کو جب نیچے پریس کرو گے تو کینچ یہ داگہ کٹ جائے گئے داگہ کٹنے کے لیے ہوتے ہیں یہ داگہ کٹ گیا آپ نے صرف کپڑا نکال لینے سے باقی اس میں جو بھی ڈیزائن آپ کو بنانا ہو اس کو آرام سے آپ نے ٹچ کر دینا ہے ٹچ ہونے کے بعد آپ نے مشین سٹارٹ کر لینے بس سمپل سا مینول طریق ہے میرے نیچے 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 شکریہ 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 ش read ش شو llevar اس کا پر گر جائے گا نیچے اس کے بعد یہ کاج کا پرزہ ہوتے ہیں کاج کا پرزہ آپ نے لگانا ہے کہ اس کی دو ہوت کو لیفٹ سیڈ کیا جائے یہ لگ گیا اب یہ کاج کا سائز ہے جتنا چھوٹا بڑا اس کو کر سکتے ہو اس کو آگے کرو گے تو چھوٹا ہوگا پیچھے کرو گے تو بڑا ہوگا اس کے بعد آپ نے ایک اور کنڈا ہوتا ہے وہ آپ کو نیچے کر لینا ہے کیونکہ ان دونوں کے بیچ میں آپ نے اس کو پنسا دینا ہے یہ کاج کا پرزہ لگ کے اس کے بعد آپ نے اس پر کاج بنانا ہے یہ کاج کی ڈیزائن ہوتا ہے ایک یہ اور ایک یہ ایک چھوٹا بڑا کاج ہے ایک چھوٹا کاج ہے جو آپ کو پسند ہو آپ نے سیلیکٹ کر دینا ہے باقی یہ کاج کا سائز جتنا اس کو آگے طرف کرو گے یہ چھوٹا کاج بنائے گا جتنا اس کو پیچھے کرو گے یہ بڑا کاج بنائے گا ایک نچی بات ہے کہ آپ یہاں پر بٹن رکھو اس کو بند کر دو جتنا بٹن ہوگا اس کی حساب سے یہ کاج بنا کے آپ کو دے گا اب نیز کا کاج اچھا جی تو یہ نکال کے اس کو وہ دوبارہ واپس اوپر اس کو اپنے پرس کر کے پرزہ لگا جائے اب آپ اس کو یہ پیکو والا پرزہ لگاتے یہ پرزہ لگ گیا اس کے بعد پیکو اس میں اپنے فنکشن ایک دو تین چوٹا بڑا اس سے بڑا جو بھی آپ کو پسند رہا آپ نے وہ سیلیکٹ کر لینے جتنا چوٹا بڑا کرنا ہے آپ نے وہ آپ پہ یہاں پہ بٹن لگا ہوا ہے اس پہ نمبر دیئے ہوئے جتنا اس کو نیچی کے طرف آگے اس نے چوٹا آئے گا مزدیک آئے گا جتنا اس کو بڑا کرو گا بڑا بڑا آئے گا بڑا آئے گا اس کے بعد جی اپنے گرہ اس پہ اور لاک کرنا ہے تو آپ نے یہ والا پرزہ لگا لینا ہے اور لاک کیلئی یہ اور لاک کا پرزہ ہے اور لاک کا اپنا ٹانکہ اس پہ کوئی اور غلط ٹانکہ لگا ہوگے تو پھر سو ہی توڑے گی مشین اس پرزہ پہ یہ اور لاک کا ٹانکہ ہوتا ہے یہ یہ آپ نے سرٹ کر لینا ہے مشین سٹارٹ چہیش رو گیا شکریہ کیونکہ 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 زیپ اور پائپنگ پرنے پر یہی پرزہ ہوتے ہیں تو یہ لیفٹ رائٹ دونوں پر لگتا ہے ایک ہی پرزہ ہوتے لیکن دونوں سائیڈوں پر لگ جاتا ہے یہ لیفٹ سائیڈ پر آگیا یہ سائیڈ پر آپ کا کام پورا ہوگیا اس کو لیفٹ رائٹ پر کر دے یہ رائٹ سائیڈ پر ہوگیا تو یہ آپ دونوں طرف سکتے اس کو بس یہ کچھ سارا کچھ مشینی تک طریقہ تھا لیفٹ سائیڈ پر آگیا لیفٹ سائیڈ پر آگیا شکریہ